میں یہاں آ چکا ہوں یہ دسویح حاضری ہے ہماری میں شیریہ بھی جا چکا ہوں تو جب میں پہلی مردوہ یہاں آیا تو میں نے لکھا دیوہ سے مدینہ تک آ گیا ہوں دھرے مشکل کشا تک آ گیا ہوں اور یہ عشق اہلِ بیت کا صدقہ ہے وارسی نجف سے کربلا تک آ گیا ہوں شعور و فکر و نظر آ گئی حسین کے نام تمام عرف کپی ہو جلی حسین کے نام اچھرا کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روزنی حسین کے نام جو محفلِ حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بیٹے اجازت اگر نہیں دے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا ہم مولا عباس کی سان میں ہے کہ نبی جو برسرِ ممبر دکھائی دیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ حیدر دکھائی دیتے ہیں اکھڑِ حشان سے دریا پہ حجرتِ عباس اکیلے ہو کے بھی لشکر دکھائی دیتے ہیں یہ بین الحرمین ہے مولا سب کو نصیب فرمائی ہے بین الحرمین کی زیارتیں ایک طرف وفا کا پیکر ہے ایک طرف سخاوت کا پیکر ہے ایک طرف صبر ہے ایک طرف رضا ہے اور صبر و رضا ایک طرف باب الحسین ایک طرف باب الحسین موضوع ہے اور کسی نے کہا ہے کہ وفادار نبی نجف اصرف میں علی ہے عباس وفادار حسین ابن علی ہے عباس وفادار حسین ابن علی ہے السبیر کو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے وہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے امام حسین کسی ایک ملک کی سرحدوں میں محدود ہونے والی شخصیت نہیں ہے ان کی جو قربانی ہے ان کی جو شہادت ہے وہ پوری دنیا میں اپنے آپ میں انوٹھی ہے جو آدمی جنگ کرنے کے قابل نہ ہو وہ جنگ سے ہٹے یہ بڑی بات نہیں ہے جو جنگ میں بہت کچھ کر سکتا ہے وہ محبت کی بات کرے انسانیت کو بچانے کی بات کرے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ آج دنیا جس موڑ پہ ہے دنیا میں جو نفرتیں فیل رہی ہیں ہر جگہ اور جو افرات افری مچی ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا پڑے گا